کانوروں سے بتر زندگی یہاں گزار رہے ہیں جناب میں امریکہ بھی ہو کے ہوں میں سوزر لینڈ کمپنی ہوں فارما کمپنیوں میں مجھے کمپنیوں نے وہاں سوزر لینڈ بھی بھیجا مجھے امریکہ بھیجا میں نے وہاں بھی سٹ اپس دیکھے ہیں تو وہاں ہیمینٹی میں نے دیکھی ہے فارمسی آف دا ورلڈ جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے واحد بھارت ایک ایسی کنٹری ہے جس کو پوری دنیا مانتا ہے فارمسی آف دا ورلڈ کے نام سے کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی ستر فیصد ادویہ جو ہے پوری دنیا میں جو جا رہی ہیں وہ اکیلا بھارت بنا کے بھیج رہے ہیں کس حد تک آپ کو حقیقت پسند لگتی ہے سوپر پاور میرا خیال ہے یا چینہ ہوگا یا ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کنٹری ہوگا چینہ یا؟ یا پھر وہ یا کا نام کیوں نہیں لیتے تھا بہرحال ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈپرنس ہے نام لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ ایتھیکلی میں نہیں لینا چاہوں گا اور میں سمجھ دے بھی نہیں کہ وہ سوپر پاور بنے گا آپ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے اگر وہ بن گیا سوپر پاور تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ بنے گا بن گیا تو سپوس کرنے میں کیا حرج ہے؟ سپوس کریں چائنہ اس سے بہتر ہے ہم چائنہ کو فیور کریں گے وہ ہمیں فیور کرتا رہا ہے تو قریباً ساڑھے چار سو سیٹلائٹس جو ہے بھارت اب تک لانچ کر چکا ہے بہت سی کنٹری اس کو اس میں سپورٹ بھی کر رہا ہے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے پانچویں آل ریڈی ہے آٹو موبائل سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو ابھی آپ کو ریسنٹلی پتا چلا ہوگا کہ الیکٹرک کارز تو وہاں پہ چلی رہی تھی اب مزید انہوں نے مطلب اس کے اندر موڈیفکیشن وغیرہ کی ہے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو جہاں سے شروع ہوئے تھے سنتالیس میں تو سمجھ دا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ مسلسل بیک ورڈ فلو پہ چل رہی ہے مہنگائی کا آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں انڈسٹری کا حال دیکھ لیں آدھی انڈسٹریز باند ہو گئی ہیں اور سوئی تک ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح بے اتحاشا چھوٹی موٹی چیزیں بجائے ہم خود بیدا کرنے کے ہم باہر سے امپورٹ ابھی تک کر رہے ہیں تو بیسیکلی میں ذمہ دار سمجھتا ہوں پولیٹیشنز کو بھی ہمارے ہاں انسٹیبلیٹی رائٹ فرم تا بیگننگ رہی قائدازم بچارے شروع میں ہی فوت ہو گئے اس کے بعد جو ہے یہاں کوئی سٹیبل سٹ اپ آیا ہی نہیں کبھی فوج آگی کہ پولیٹیشنز آگے پولیٹیشنز جو آئے انہوں نے ملک کو لٹا دونوں آتا سے لٹا اسٹیبلیشمنٹ بھی آئی اب دیکھیں کتنا اچھا موقع تھا فوج کے لیے اگر یہ ڈیم بنا دیتے مشرف صاحب کے لیے بہت اچھا موقع تھا ساری دنیا ان کو پوچھ دی اگر وہ ڈیم بنا جاتے کالا باگ ڈیم آج یہ حالات نہ ہوتے انہوں نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرو گے تو کالا باگ ڈیم بنے گا پھر یہ تو سندھی نے کہا نہیں میرے سے گزرے گا تو ہم یہ کر دیں گے جو سراد والے تھے انہوں نے کہا یہاں سے نہیں گزرے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہمارے اندر آپس میں یہ تفاق نہیں ہے قومیت ہے ہی نہیں ہے قومی جذبہ ہی نہیں ہے ہماری قومی سوچ ہی نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں بھارت میں نہیں پائی جاتی بھارت سے میں نے جیسے بتایا کہ بھارت میں یہ چیزیں نہیں ہیں بھارت ایک سٹیبل سیٹ اپ وہاں چلا ہے ابھی تک سٹیبل چل رہا ہے وہ اپنی میڈیسنز میرا فیلڈ ہے وہ اپنی وہ جو ملٹی نیشنل وہاں آتی ہیں ان کو کہتا ہے جی یہاں پہ اگر آنا ہے ملٹی نیشنل نے تو اپنا جو راو میٹریل ہو یہاں پیدا کریں باہر سے نہیں ہم آنے دیں گے ہم یہاں سے ایک ایک ہیس باہر سے مکاتے ہیں سر آپ کا میڈیسنز سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے تو تھوڑا سا میرے میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں فارمسی آف دا ورلڈ جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے واحد بھارت ایک ایسی کنٹری ہے جس کو پوری دنیا مانتا ہے فارمسی آف دا ورلڈ کے نام سے کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی ستر فیصد عدویہ جو ہے پوری دنیا میں جو جا رہی ہیں وہ اکیلا بھارت بنا کے بھیج رہے ہیں کس حد تک آپ کو حقیقت پسند لگتی ہے ہم بالکل کر رہے ہیں ہمارے ہاں بھی وہ سمگل ہو کے ان کی بھارت کی دعائیاں ایران کی دعائیاں آتی ہیں وہ ہم سے ان کی چار گنا پرائسز کم ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود راو میٹریل خود وہاں پہ پیدا کر رہے ہیں ہم راو میٹریل باہر سے مگا رہے ہیں ایون ملٹی نیشنل جائے ہیں وہ بھی چائنہ سے یہاں پہ جو فیکٹریاں لگے بھی ہیں وہ بھی چائنہ سے مگا کے یہاں پہ مینیفیکٹرنگ ہو رہی ہے دویات کی تو ظاہر ہے جو چیز باہر سے آئے گی وہ اس کی کاؤسوں پھر اسی حصہ سے ہوگی ڈالر سے لنکڈ ہوگی تھوڑے سے عرصے میں مجھے دو فیملیز اسی مارکٹ میں ملی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے بیٹے کا والد نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے کا ہارٹ کا آپریشن میں پاکستان میں نہیں کروا سکا دوسرے کہتے ہیں لیور کا مسئلہ تھا مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ملا کہ میں ٹریٹمنٹ کر آ سکوں یہاں کے ڈاکٹرز نے بقاعدہ ان کو بھارت بھیجے کہ آپ بھارت جائیں اور ٹریٹمنٹ کروا کے ہیں وہ پاکستان سے بھارت گئے ہیں وہاں پہ ان کو وی آئی پی طریقے سے انہوں نے خود بتایا ہے لائیو کہ ہمیں وہاں پہ بڑی وام ویلکم کیا گیا ہے ہمیں بڑے وی آئی پی طریقے سے ہمارا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اور ہم پھر پاکستان آئے ہیں سر مطلب غیرت ہماری مرد نہیں جانی چاہیے کہ ہم ایک ہسپیٹل نہیں بنا سکے کہ یہاں پہ ہم اس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر سکے چھوڑ دیں سپیس کو چھوڑ دیں بڑی باتوں کو صحت تو بنیادی چیز ہے سر اسی میں ہم کمپرومائز کر رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو پاکستان میں اس میں ڈاکٹر لے لیں اس میں بیورکریٹس لے لیں اس میں جو بھی ہیں آج کا دن ہے جتنا کمانا کمالو ٹھیک ہے جی تو پرائیویٹ ہاؤسپیل آپ دیکھ لیں یہ ڈاکٹر ہاؤسپیل آپ کے قریب ہی ہے جو ٹاؤن میں ہے موسٹ ایکسپینسیف ہاؤسپیل دس دس لاکھ رپیہ کرونا ہو ہوا دس لاکھ رپیہ جمع کرائیں پھر انٹری ہوگی اپنے علاج کے لئے دس لاکھ رپیہ پہلے بیڈ گا جمع کرائیں آپ کا پتہ کوئی نہیں آپ اگلے دن مر جائیں وہاں پہ وہ دس لاکھ گیا آپ کا تو یہ جس کنٹری میں یہ حالات ہوں جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کون کیا کر رہا ہے کیا ہونا چاہیے کوئی ہے ہی کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے میں خود سمجھتا ہوں میڈیسن ریجسٹر کروانے کے لئے آپ لاکھ رپیہ دیں میڈیسن جا کے ریجسٹر کروانے میں ایک ایسی کمپنی میں کام کیا ہے جس میں میں کے پی کے میں دوائیاں انہوں نے کہا جی گورنمنٹ میں خرید نہیں ہے ہم نے انہوں نے کہا جی بے شک انجیکشن میں پانی بھر کے دے دیں ہمیں بتائیں ہمیں کیا ملے گا جس کنٹری میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ کہیں اس کنٹری کے انسان کو انسان ہی نہ سمجھے انسان تو ہم تو جانوروں سے بتر زندگی یہاں گزار رہے ہیں جناب میں امریکہ بھی ہو کے آؤں میں سوزر لینڈ کمپنی ہوں فارما کمپنیوں میں مجھے کمپنیوں نے وہاں سوزر لینڈ بھی بھیجا مجھے امریکہ بھیجا میں نے وہاں بھی سٹ اپس دیکھے ہیں تو وہاں ہیمینٹی میں نے دیکھی ہے کیا لگتا ہے وہ لوگ بھارت کے لوگوں کو کتنا کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں بھارت کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں میں آپ کو سمپل سی بات بدا دیتا ہوں کہ سوزر لینڈ میں میں گیا میں جینوہ جھیل پہ کھڑا ہوا تھا میری رنگت کو چاہت دیکھے انہوں نے پیچھان لیا تو میرے پاس وہ گورے آئے ڈوی ہیف چرس ڈوی ہیف اچیش یعنی وہ سمجھا کہ کوئی صدا کر آیا جب میں سیر کرنے وہاں گیا ہوں تو اسی طرح امریکہ میں بھی دیکھا ہے امریکہ صحیح رہا ہے وہ کنٹری امریکہ گیا ہوں تو وہاں انڈیا کی چیزیں یعنی even tooth brush جو ہے انڈیا کا وہاں میں نے دیکھے made in india مطلب وہاں تک پہنچ گیا ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے تو ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے جانے کا اتفاق ہوئے پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا امریکہ میں تو کوئی فیملی میرے پاس بیٹھی بھی تھی انہوں نے کہا جی where are we from i said i am from پاکستان وہ سوچ میں پڑ گیا پاکستان where is it میں نے کہا close to the india پھر بھی ان کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا پھر اخیر پاکستان پہ اور باتیں ہوتی نہیں پھر اخیر کہتا جی the land of عمران خان cricket کے حوالے سے پھر وہ اس نے اچھا اچھا پاکستان تو یہ 86 کی بات ہے where sir آپ کا بھائی جی ایک دفعہ ویزا لگ گیا تھا لیکن ہم دوست تھے ہم نے کہا چلو سہر کرنے جاتے ہیں لیکن نہیں چانا نہیں ہوا نہیں چانا نہیں کبھی بھی ہوا میرے پیرنٹس they migrated from جلندر اور لیکن migration کے بعد نہ وہ کبھی گئے میرے فادر ائر فوس میں جاب کرتے رہے چوبیس سال پھر وہ ابودہ بھی ائر فوس میں چلے گئے اس کے بعد پاکستان سات لاکھ پاکستانی پچھلے سال برین ڈرین ہوئے اس سال کہتے ہیں اب تک ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں سارے مجھے کوئی اسی سال کی ریشو بتا رہا تھا میں ان کو والے اپیلڈ میں میں ہوں تو ان کو والا بتا رہا تھا جی میں نے باہر کا اپلائی کیا ایک لڑکا تھا he was a medical rep تو مجھے کہنے تھوڑے دن پہلے مجھے فون آیا پاکستان میں اس سے پہلے بڑا پریشان تھا تو مجھے فون آیا کہ جی سر میں کینیڈا پہنچ گیا میں کہا اچھا کیسے پہنچ گیا وہ کہتا ہے میرا باپ کی کوئی پروپرٹی تھی آٹھ کروڑ کی وہ بکی ہے میں نے ساتھ ہی کینیڈا کے لیے پلائی کریا مجھے تھک انہوں نے ویزا لگایا میں نے تھک اگلے دن وہ ٹکٹ لیا میں فورا آ گیا اٹھ کروڑہ ہاتھ میں آنے کے بعد پھر بھی پاکستان چھوڑ گیا پھر چھوڑ گیا یہاں پہ حالات یہاں پہ تو سارا ڈرین ہو گیا جو پیسہ تھا جو بزنس والے لوگ تھے وہ سارا باہر لے گئے اس کے پاس پیسہ تھا مجھے کہتا سار آجیں آپ میرے پاس آجیں ایک ریسٹنٹ میں نے کھولا ہے ایک کو آپ سمبھال لیں ایک کو آپ میں سمبھال لوں گا کہتا دس بندے میں نے لے گیا ہوں دس مجھے اور چاہیے تو یہاں وہ رولتا تھا پچھا رہا ہے ایدھر کوئی پوچھتا نہیں تھا ہی وزال سوے فارمسس یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں ہم اپنے ملک کی برائی میں نہیں کروں گا لیکن اپنے لوگوں کی ضرور کروں گا وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی ضرور برائی کروں گا یہ لوگوں کی برائی ہے یہ سسٹم کی برائی ہے کہ یہاں سسٹم نہیں ڈیویلپ ہو چکے ہیں سیکٹر میں کتنے سال آگے بھارت اسٹم پاکستان سے ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے سال آگے جا چکا ہے ہیلتھ سیکٹر میں کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے لیکن ہم سے بہرحال وہ بہت آگے ہے ہر لحاظ سے آگے ہے فارمسی آف دا ورل پاکستان ہوتا ظاہر ہے اگر ہوتا تو پھر بہت اچھا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے اگلا کس کو بنتا دیکھ رہے ہیں آپ سپر پاور میرا خیال ہے یا چینہ ہوگا یا ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کنٹری ہوگا چینہ یا یا پھر وہ یا کا نام کیوں نہیں لیتے بہرحال ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفرنس ہے نام لینے میں کیا مسئلہ ہے ایتھکلی میں نہیں لینا چاہوں گا اور میں سمجھ دے بھی نہیں کہ وہ سپر وارب بنے گا وہاں بھی ابھی تک آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں پیٹا جا رہا ہے کیا ڈیفرنسز ہے مسلمانوں کے یہ سکھ ہے یہ حسائی ہے یہ ہندو ہے تو چیزیں وہاں بھی ابھی اس طرح نہیں ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نہیں پاکستان میں کہاں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیں آپ کیا ہوا ہے جڑا والا والا واقعہ ہوا ہے لیکن پھر بھی بہرحال اتنا برا نہیں ہے ٹھیک ہے کرسٹین میرے ساتھ بیٹھ کے ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں ہندو ہیں کراچی چلے جائے بہت ہندو ہیں سکھر چلے جائے بہت ہندو ہیں رہ رہ مل جل کے یہ انڈیویجل چند ایک واقعات ہو جاتے ہیں یہ انڈیا میں بھی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں برائیٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا یا ابھی جو حالات ہیں بہت ہی برے حالات ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں خود بھی منشن کر رہے ہو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے باہر جا رہا ہے میری اپنی بیٹی جس نے او لیول کیا ای لیول کیا اب اس نے اکاؤنٹنگ ان فائنانس میں فاس یونیورسٹی سے ڈگری لی لمز میں پڑھا رہی ہے پڑھ بھی رہی ہے پڑھاتی بھی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بزنس کر رہی ہے وہ تو کہتی جی مجھے میں نے باہر جانا مجھے باہر بھیجو اور میں کہتا ہوں بیٹا میرے پاس تو جو ہے وہ ہے بس میں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں تو بس لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے بس لاسٹ میسیج تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات صدر جائیں اور حالات صدرنے میں ہر بندہ انڈویجولی اپنے اپنے لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا کومنٹ میں جو لوگ بیٹھے میں وہ ٹھیک کریں گے تو حالات صدریں گے ورنہ نہیں جس کا آپ نام نہیں لینا چاہتے